اچھا باقی چیزیں تو سب دکھا دی ہیں آپ کو لیکن جو مجھے پرسنلی جو مطلب دل کو ٹچ کر گئی ہے نا وہ میں آپ کو دکھانے لگا ہوں تو ابھی اندر آگئے میوزک بغیرہ بھی چلا ہوا ہے بھئی بڑا رومانٹک موڈ ہوا ہوا ہے السلام علیکم گائز ویلکم ٹو مائن ادر ویلوگ گائز امید ہے سب خیر خیرات سے ہوں گے اور آج میں آیا ہوں بہریہ ٹاؤن تو آپ کو بہریہ ٹاؤن اندر دکھاتے ہیں کیسا ہے پورا بہریہ ٹاؤن کا ریویو کریں گے تو میرے ساتھ اینڈ تک جوڑے رہنا میں آپ کو ابھی دکھا دوں میں ابھی کان کھڑا ہوں بہر ہی کھڑا ہوں بہریہ ٹاؤن کے تو ابھی ہم انٹر کرتے ہیں بہریہ ٹاؤن میں تو چلے چلتے ہیں تو شہزادوں پہ ہم یہاں پہنچے ہیں شروعات ہم لوگ یہاں سے کرتے ہیں پہلے یہ ہے آپ کا اس کا ریویو دکھاتے ہیں تو ابھی ہم اندر چلتے ہیں میں آپ کو دکھاتا ہوں پورا گائیڈ کرتا ہوں یہ در اچھے اچھی یعنی کی یہ فوٹیج اور اس کی جو خاصیات ہے وہ بھی بتائیں گے آپ کو کیونکہ زیادہ knowledge تو ہم بھی نہیں ہیں گیانی بابا تو ہے نہیں پھر بھی تھوڑی کوشش کر کے اچھے ہی بتائیں گے جو بھی بتائیں گے اچھا یہاں پہ شروعات کرتے ہیں اس کے حصے نا دو بنے میں ایک یہ ہو گیا حصہ اور دوسرا اس کا حصہ ہے نا وہ اس سائیڈ ہے دوسرا حصہ اس سائیڈ ہے اور وہ کہلاتا ہے کارنیوال کارنیوال ہے نا تو کہلاتا ہے اور اس کی ٹکٹ ہوتی ہے الگ سے پہ کرنا پڑتا ہے ادھر الگ سے مطلب ریسٹورنٹ بھی بنے ہوئے اور ہلکا بھلکا پارک بنا ہوئے تو الگ سے ادھر کا ماحول ہی الگ ہے وہ کھلتا ہے میرے خیال سے نا پانچ بجے کے ٹائم کھلتا ہے تو زیادہ ڈیا نہیں ہے لیکن دیکھ لیں گے جاتے ہیں ٹائم پہلے ابھی آپ کو یہاں سے تھوڑا دکھا دیں یہ دکھتا کیسے ہے اگر پہریہ ٹاؤن کراچی کا کافی بڑا اور کافی خوبصورت بنایا ہوئے یعنی کہ اس کا جو نقشہ ہے نا دوبائی کی ٹائپ کا بنایا ہوئے یہ اب یہاں سے آپ کو اگر ہلکا بھلکا صحیح سے اچھا نظر آ رہا ہوگا تو اور اس کا گیٹ گیٹ تو لا جواب گیٹ بنا ہوئے کافی بڑا گیٹ اور کافی خوبصورت گیٹ ہے تو ابھی یہ تو ہو گیا یہاں کا اگر کارنیول جانا ہوا تو آپ کو کارنیول دکھاتے نہیں تو میرا ارادہ ہے ٹاور جانے کا اس کا جو الفیٹ ٹاور ہے تو وہ کافی بڑا خوبصورت ٹاور ہے اور کافی بڑا ہے اچھا اسلام آباد بھی میں گیا ہوا تھا وہاں پہ بھی بہریہ ٹاؤن گیا ہوا تھا اس کا اتنا مجھے مزا نہیں آیا حالانکہ زیاد کیا پتہ میں کوئی خاص جگہوں پہ نہ گیا ہوا ہوں اور اس کے جو الفیٹ ٹاور ہے نا اسلام آباد کا وہ تو مطلب بلکل ہی بیکار تھا بلکل ہی چھوٹا تھا اور یہاں کا کراچی کا بہت ہی بڑا ہے اور بہت ہی خوبصورت ہے تو یہاں سے ابھی کلپ ایک اپنا الفیٹ ٹاور جو ہے اور مجھے ماس لگانا پڑا اس کی وجہ یہ ہے کہ یہاں پر مجھے لوگ پہچان رہے ہیں تو الحمدللہ کچھ نہ کچھ بندے ملی جاتے ہیں تو اسی وجہ سے لگانا پڑا ہے تو ابھی چلتے ہیں ہم لوگ ٹاور اور میں یہاں پر آگیا کچھ کھانے کے لیے کیونکہ بڑی تیز بک لگی ہوئی تھی اور پھر میں نے لیا ریو بسکٹ مطلب سٹوبری فلیور اس کے بعد پھر آبا نے ایک سینڈوچ لیا اور پیٹس وغیرہ لیے پھر پانی وغیرہ کی بوتل اٹھائی دو پوپ اسٹار اٹھا کے بل وغیرہ پے کر کے میں نکلا بھائی تو غیرہ تبھی میں الفیٹ ٹاور تک مہنچ گیا ہوں میں اس کے بھائر کھڑا ہوں میں آپ کو پہلے سے بھائر کا اٹھائی دکھاتا ہوں پہلے بھائر سے اس کا نظارہ دکھاتا ہوں تو ابھی میں جا رہا ہوں اندر تو اس کے بعد پہلے سے لینے یہ ٹکٹ ٹکٹ لے کرنا پھر آپ کو اندر سے دکھاتے اور دوسری بات اس میں ایک لفٹ بھی لگی ہوئی ہے تو اس کے بارے میں بتاتے ہیں اس کی پرائز بھی کیا ہے وہ ٹاپ پر جانے کے لیے لفٹ ہے نا اس کی میرے خیال سے پرائیس کافی زیادہ ہے آپ کو دکھاتے ہیں ادھر کی بھی دکھاتے ہیں اچھا یہ دیکھیں پرائیس یہ ہے ایک بندے کی نا اندر سے انٹر ہونے کی دو سو روپے پر پر سکتے ہیں اور لفٹ کی ہے وہ ہزار روپے لفٹ کے نا کافی زیادہ مہنگی ٹکٹ ہے اور لفٹ کے نا صرف دس منٹ ہوتے ہیں آپ کو ٹاپ کے لیے باقی زیادہ ٹائم نہیں ہوتا تو ابھی اندر آگئے میوزک بغیرہ بھی چلا ہوا ہے بڑا رومانٹک موڈ ہوا ہے اور آپ کو دکھاتا ہوں میں آپ کو ابھی سامنے کھڑا ہوں بلکل یہ دیکھیں میں ٹو ایکس میں دکھاتا ہوں تو یہ دیکھ رہے ہو آپ کتنا ماشاءاللہ خوبصورت مناب ہے مطلب آسم ہے زبردست یہ بہریہ ٹاؤن میں نے ادھر کا بھی دیکھا تھا اسلام آباد کا تو وہ کسی کام کا نہیں تھا مطلب وہ ایک پدھوسا تھا اور تکار تھا میلا کچھلا نہ کوئی اس میں کوئی اچھا ہی اچھا ہی تو تھی نہیں نا تو اور کراچی کا تو لیول ہے خوبصورت ہے بہت ہی زیادہ ہے یہ دیکھیں ابھی ہلکا ہلکا انگلیش میں میوزک چلا ہوا ہے تو آپ کو اور بھی بتاتے ہیں لفٹ کے پاس جا کے دکھاتے ہیں اس کا کیا ہے اوپر تو نہیں جائیں گے کیونکہ اتنا بجٹ نہیں ہے کیونکہ وہاں کی پر بندے کی ہزار روپے ٹکیٹے ہو اور اتنا بجٹ نہیں ہے تو سیدھی سی بات ہے ہم غریب بندے ہیں وہاں تو نہیں جا سکتے اچھا تو میں ابھی اس کے پاس جا رہا ہوں جو اپنا لفٹ کو مطلب اوپر نیچے کرتا ہے اس کے پاس جا رہا ہوں ابھی اس سے پوچھتا ہوں کہ لفٹ کتنی دیر اوپر رہتی ہے تو اگر کافی دیر اوپر ہوتی ہے تو یہ تو اچھی بات ہے کیونکہ ہزار روپے کافی اہمیت رکھتے ہیں ہزار روپے زیادہ پرائس ہوتی ہے صرف ٹاپ پر جانے کے لیے تو ابھی اس سے پوچھتے ہیں کتنے ریٹ ہوتے ہیں کتنی دیر ہوتی ہے ٹائم کتنا دیر ہوتا ہے رہنے کا اس سے پوچھتے ہیں اور کتنے بندے ایک ہی مرتبہ جا سکتے ہیں دو جا سکتے ہیں یا تین جا سکتے ہیں اسے پتا کرتے ہیں پتا کیا ہے میں نے بندے سے لیکن وہ خود ویڈیو میں نہیں آ پا رہا تھا ان کو علاؤ نہیں ہے کیونکہ وردی پہنی بھی ہوتی ہے تو ان کو اشیو ہے منع کیا ہوگا ہے رہی بات ٹائمینگ کی دس منٹ ٹوٹل اوپر ہونا ہوتا ہے دو فلور ہوتے ہیں سیکنڈ تھٹ فلور ہوتا ہے تو اس میں یعنی کی پانچ پانچ منٹ رکھتی ہے لفٹنا تو بس پانچ ٹوٹل دس منٹ ہوتا ہے اس سے زیادہ علاؤ نہیں ہوتا کافی اچھی جگہ ہے کافی زیادہ وہاں پہ دیکھیں سامنے پارک بھی ہے اس سائیڈ اس سائیڈ بھی پارک ہے اور محول فس کلاس ہے ویری گوڈ مطلب دو سو روپے میں ٹکٹ ہے اگر آپ یہاں پہ آرہے ہو اندر ہی گوم رہے ہو تو آپ کو مطلب بینیفٹ ہے دو سو روپے تو مناسب ہیں لیکن ہزار روپے والا وہ زیادہ آور ہو جاتا ہے ہزار روپے کیونکہ ٹوٹل دس منٹ کا ہوتا ہے تو زیادہ نہیں ہے باقی اچھا ہے نظار وغیرہ نا پارک وغیرہ بھی کافی بڑی ہے کافی وی وی آئی پی سسٹم تو ابھی دیکھتے ہیں ابھی کچھ زیادہ ارادت تو ہے نہیں اچھا باقی چیزیں تو سب دکھا دی ہیں آپ کو لیکن جو مجھے پرسنلی جو مطلب دل کو ٹچ کر گئی ہے وہ میں آپ کو دکھانے لگا ہوں وہ چیز یہ ہے تو مطلب مجھے بہت ہی زبردست لگی یہ چیز یہ دیکھیں یہ نا ان لوگوں کے یہاں پہ جو ہے نا پودے وغیرہ درخت پھول وغیرہ یہ ان لوگوں نے الگ سے ان لوگوں کی فصل بنائی گیا تو ماشاءاللہ نائس یار زبردست بہت ہی خوبصورت لگ رہا تو مجھے یعنی کی اس پہ میں فدا ہو گیا یہ جس کی ڈیزائننگ ہوئی ہوئی ہے اور یہ اس سیڈ بھی ہے اور اس سیڈ بھی ہے اس سیڈ بھی میں نے دیکھا تھا لیکن میں گھا نہیں تھا نزدیک دور تھا تو میں نے بس ایسے دیکھا میں نے بولا یہ کیا ادھر بنایا لیکن یہاں پر تو نزدیک تھا تو میں چلا گیا یہاں دیکھا ہے تو یہ در ان لوگوں نے ادھر فصل بنائی گیا تو بہت ہی اچھا لگا مطلب نائس بیوٹیفول تو شہزادو امید کرتا ہوں میں نے آپ لوگ کو تھوڑا سا صحیح سا گائٹ کیا ہوگا کیونکہ جیسے آپ کو پتہ ہے نئی نئی ویلوگیں گے تو ابھی میں نکلنے لگا ہوں یہاں سے بھر تو شہزادو ویلوگ کو یہی پہ کرتے ہیں کیونکہ اب کافی ٹائم ہو گیا موبائل میں چارج بھی نہیں ہے اور مجھے گھر بھی جانا ہے گھر کافی دور ہے ڈیڑھ گھنٹے کا سفر ہے بائک پر تو امید کرتا ہوں ویلوگ اچھا لگا ہوگا تو اوم میں یاد رکھنا اور ملتے ہیں نیکس ویلوگ میں اللہ حافظ ٹاٹا بھائے بھائے لف یو آ